السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دہ سٹوڈنٹس پلیٹ فرم ویورز پی ایس لائی فور زیرو فور اب نورمل سائکولیجی کے لیکچیرز اور ہینڈ آؤٹس اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں ابھی 200 پلس ٹاپکس ہیں اور ہر ایک ٹاپک پر الگ لگ ویڈیوز جو ہے لیم ایس پر موجود ہیں ہینڈ آؤٹس میں 45 لیسنز ہیں اور ہر لیسن میں 5 سے 6 ٹاپکس ہیں ہم انشاءاللہ یونیورسٹی کے پیٹرن کے مطابق ہی سٹیڈی کریں گے یعنی کہ ٹاپک وائز اپنے ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا آج کی لیکچر میں ہم ٹاپک ون ایب نورمل سائکولیجی پی ایس لائی فور زیرو فور کے ٹاپک ون کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے ایب نورمل سائکولیجی کا انٹروڈکشن ہائیلیٹڈ پوائنٹ دیکھیں ایب نورمل سائکولیجی is the scientific study of abnormal behavior ایب نورمل بیہیور کو scientifically study کرنا ہے ایب نورمل سائکولیجی کہلاتا ہے an effort to describe, predict, explain and change the abnormal behavior of a human 4Ds ایب نورمل بیہیور کی بہت سے definitions ہیں اور ان میں سے چار فیچر common ہیں جن کو 4Ds کے نام سے ظاہر کیجاتے کیونکہ یہ D سے start ہو رہے ہیں پہلا ہے deviance وہ طریقہ جو کہ ہماری سوسائٹی سے مختلف ہوتا ہے یعنی کہ ایک بندے سے جو اس کی سوسائٹی expect کر رہی ہوتی ہے وہ بندہ اس کے برعکس اپنا behavior show کرتا ہے مثلا ایک بندے کو فوتگی پر رونا چاہیے لیکن وہ فوتگی پر ہستا ہے اس طرح کا بندہ abnormal ہوتا ہے distress unpleasant upsetting of person abnormal psychology یہ بھی بتا دی ہے کہ جو بندہ distress ہوگا stress کا شکار ہوگا پریشان ہوگا اس کے behavior میں بھی abnormality نظر آئے گی dysfunction جو بھی بیماری ہے انسان کو وہ اس کی daily کی activities کو سر انجام دینے میں problems پیدا کرتی ہے ایک student ٹھیک طرح اپنے study پر توجہ نہیں دے پائے گا ایک housewife گھر کے کاموں پر اچھی طرح توجہ نہیں دے پائے گی danger danger بعض اوقات abnormal behavior میں جو جس جو انسان کا abnormal behavior ہوتا ہے اس کے اندر وہ خود کو بھی نقصان مہ جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈی ایس ایم 5 stands or diagnostic and statistical manual for psychological disorders اس کے مطابق psychology کی کیا definition ڈی ایس ایم 5 کو ہم کافی details سے next lectures میں پڑھیں گے definition psychology کی abnormal psychology کی اس کے مطابق ہے symptoms symptoms کی collection ایسے symptoms کی collection جس کی وجہ سے ایک بندے کی cognition emotions اور behavior میں clinical disturbance ہوتی ہے جو کہ انسان psychological and biological dysfunctioning فنکشنی کے طور پر ظاہر ہوتی ہے اس کو ہم abnormal psychology کہتے ہیں thank you